یہاں پہ بنا رہی تھی میں ناشتہ ایک طرف میں نے چاہی رکھی تھی ایک طرف میں پراتھے بنا رہی تھی ہوا بہت زیادہ صبح صبح سے موسم اچھا ہوا ہوئے ہوا بہت چل رہی تھی جس کی وجہ سے میرا کچھن اوپا نے تو دونوں طرف چولے کے آنچ جوئے نا نہیں لگ رہی تھی تبہ تک تو میں نے دونوں طرف جوئے نا ڈھکن رکھ دی یہاں دیکھیں ہوا سے پتے سارے نیچے گرے ہیں یہ دیکھیں ہوا کتنی زیادہ چل رہی ہے اور موسم بڑا اچھا ہوا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور تھنڈا تھنڈا موسم ہوا ہے یہاں میں بیٹی کو سکول چھوڑ کے واپس آگئی تھی یہ دیکھیں ڈوگی کی فیورٹ جگہ یہاں ہی پہ یہ دن رات بیٹھا رہتا تھا تھنڈی چھنڈی سی جگہ پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو انکل نے بیل لگائی تھی نا دوکی تو اس میں ماشاءاللہ فول نکل آئے ہیں اچھے خاصے ہیں جو ہے نا فول آگئے ہیں اب دیکھو فل بھی صحیح سے دیتی ہے ہی کی نہیں اور بہت زیادہ پھیل رہی ہے یہ تو یہ ہے کچھ ہمارے جنگل آوز کا نظارہ صبح صبح کا آج موسم بہت پیارا ہوا ہوئے ہوایں چل رہی ہیں آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ہاں کا موسم کیسا ہے یہاں تو گرمی بہت شدت والی ہے لیکن آج تھوڑی تھوڑی ہوایں چل رہی ہیں اور اللہ کرے کہ بارش ہو جائے اور موسم کچھ بہتر ہو جائے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیت کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گر آپ کی دعاوں سے الحمدلی رہا میں بھی بے گھر ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل سوفی آز ایڈوینچر چلیں اب چلتے ہیں اپنی ڈیڈی روٹین کی طرف اور جو بھی روٹین ہوگی آج کی میں آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں بیل پھر جو ہے نا ہمارے جو درفت ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور اس نے پھر اس پر حملہ کرنا ہے لیکن ہم نے ایسے نہیں ہونے دینا پہلے بھی بڑی مشکل سے ہم نے کاٹ کی ختم کی ہے اور یہاں دیکھیں میں نے کچن کی اچھے سپائی کر لیے سارے کام ختم ہو گئے ہیں اب آپ سے جو ہے نا آگر کی روٹین جو ہمارے کھانے کی روٹین ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بڑی سری کے گوشت کا سالن جو بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور کسی جھنجٹ کے بغیر نہ آپ کو پیاز براؤن کرنا پڑے گا نہ مسالہ بنانا پڑے گا گرمی میں آپ کو زیادہ در چولے کے بس کھڑا بھی نہیں ہونے پڑے گا اور بہت جلدی سے تیار ہونے والا سالن اور بہت ذائقے دار مزے دار سالن بنے گا چلیں آپ بنے رہی ہیں میرے ساتھ میری ویڈیو میں اینڈ تک یہاں میں نے گوشت کو ایک دو عبال دے کے اچھے سے پانی سے نکال کے دھوکے جو ہے نا اس میں شامل کر دیا گھیمک فائی کر رہی ہوں یہاں یہ سارے مسالے میں نے ایک ساتھ ہی کٹ کر کے رکھتی ہے اس میں میں سارے مسالے ڈالے ہیں نمک میرچ حلدی اور گرم سالہ بسا و دھنیاں وغیرہ یہ سب اس میں شامل کر کے اب اس کو اچھے سے بنائی کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیا اب اس میں میں نے دو گلاس پانی ایڈ کیا اور اس کو کوکر کو بند کر دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے یہاں دیکھیں میں نے ہڈیاں ایسی طرح بڑی بڑی اس کے اندر شامل کی کہ چھوٹی نہیں کی چھوٹی کرنے سے یہ ہوتا ہے یہ بلکل نوکدار ہڈی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی ہو کے تو موہ میں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ آسانی سے بڑی ہڈی کو ہم الگ کر سکتے ہیں اب جب یہ پک جائے گا یہاں میں آپ کو طریقہ بتاتے ہوں کہ کیسے آسانی سے الگ ہو جائیں گی یہ ہڈیاں یہاں ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے اور یہ دیکھیں ہڈیاں جو ہے گوشت کو خود ہی چھوڑ چکی ہیں اور میں نے آرام سے ہڈیاں جو ہے نا ایک ایک کر کے باہر نکال دی ہیں یہ دیکھیں سب بلکل صاف ہیں اس کے ساتھ کوئی گوشت نہیں ہے اور اتنا پک چکا تھا کہ گوشت خود ہی الگ ہو چکا ہے اور بہت مزیدار سسالن یمی سسالن ہمارا پک کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں دھنیا ایڈ کرتی ہوں یہاں میں نے اس میں دھنیا بھی شامل کر دی ہیں اور یہاں پہ تھوڑی دیر ان کو پکاؤں گے اور پھر چولا میں بند کر دوں گی جب تک آپ لوگ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کرنے لائک کرنے شیئر کرنے اور کومنٹ اچھے چھے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی رکھتی ہے یہ دیکھیں ہمارا یمی سا سالن پن کے تیار ہو چکا ہے یقین مانستان لذیذ ذائقہ دار سالن بنائے کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے بہت بھی مزے کا سالن بنائے اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتی ہوں اچھی سی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ میری یوٹیوب فیملی اللہ حافظ میری یاد رکھے گا